تو ہیلو گئی سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پرسنل ٹیک میں گئیس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ریٹیلر کیسے بن سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈیا وڈا ایٹل جیو بی ایسنل سب ہی کے ریٹیلر کے بالے میں بتاؤں گا سارے اب ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے تو چینل میں اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ٹھیک ہے پسند آیا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کہہ کے ڈاکومیٹس کی ضرور پڑی گئے اور کتنا اس میں خرچہ آنے والا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کو کہاں جا کر اس کو لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو کچھ نہیں بلکل آسان طریقہ ایک دم ہے میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو بنے رہیے گا ویڈیو میں چلو بڑھتے ہیں آگے ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات آتا ہے کہ آپ کو یہ آئی ڈی لینا کہاں سے ٹھیک ہے تو آئی ڈی لینے کے لیے ٹھیک ہے آئی ڈی لینے کے لیے جیسے کہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی موبائل سوپ ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو جا کر ان کا جو ڈسٹیویٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹیویٹر ان کا کونٹیکٹ نمبر لے جیگے لے لی جیگے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں دیتے ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یک اور کہیں راستے پر لگا لیتے ہیں کہ کچھ لگا لیتے ہیں ان سے آپ لے سکتے ہوگر ان سے بھی آپ کو اگر نہیں لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اور کیا کیسے مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریے گا اپنے کسی سے بھی آپ کے چھتر میں کہنا کی آئیڈیا یہ بڑا جس کا آپ لینے چاہتے ہو اس کے آفس میں چلے جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ مہا سے چلے جائے گا بہت طریقے ہیں دوستو ڈھوڑنے کے کوئی پریسانی نہیں آلی والی ہے ٹھیک ہے اور ایک طریقہ اور میں بتا دیتا ہ ہوں اگر آپ کی سوپ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی سوپ ہے تو وہ خود با خود آپ کے پاس چل کر آئے گا ٹھیک ہے کوئی ٹین سے لینے والی بات نہیں ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی سوپ ہے تو وہ خود با خود چل کر آئے گا ٹھیک ہے چلنے آنے کے بعد میں ٹھیک ہے آپ کے پاس آ گیا اب آپ اسے جو بھی بات کرنا چھو کر سکتے ہو کہ مجھے ایٹل کا ہے چھو آئیڈیا کا ہے کسی کا بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر مالیہ جائے اسٹے با اسٹے بتاؤ گا ٹھیک ہے جیسے کی آئیڈیا کا آگیا ٹھیک ہے تو آئیڈیا کا آنے کے بعد میں ٹھیک ہے وہ آپ کے پیسے کتنی چارز کرے گا ٹھیک ہے تو چارز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈاکومنٹس کی کیا ضرورت پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹس کی کچھ ضرورت نہیں ہے صرف only آپ کا ایک آدھار کارٹ لگے گا ٹھیک ہے only for آدھار کارٹ ٹھیک ہے اس کو آدھار کارٹ دے دیجیگا ٹھیک ہے وہ ویریفائی وہاں سے کر دے گا ڈسٹریویٹر سے کروا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو پیسے کتنے لے گا ٹھیک ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک سم کارڈ آپ کو جیسے کی ایکٹیویشن کر کے دیکھا ٹھیک ہے آپ کی آئیڈی کا ایکٹیویشن کر کے ایک سم کارڈ دے گا اسے ایٹاپ سم کارڈ بھی کہ سکتے ہو یا لاپو سم کارڈ جو بھی کچھ کہنا ہو آپ اس کا نام رکھ سکتے ہو ہمارے یہاں تو ایٹاپ سم کارٹ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا جب اس نے آپ کا ایکٹیویسن کر دیا سب کچھ کر دیا تو وہ آپ سے سو روپے کا چارج ہماری یہاں تو چلتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ادھر پتہ نہیں کتنا کیا چلتا ہو ہمارے یہاں سو روپے only چارج لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا سم کھولیں گے ٹھیک ہے اس میں وہ ایفار بغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ایفار بھی آپ میرے چینل پر دیکھ لیجئے گا کیسی کہ ایفار ہوتی ہیں آپ سم کھولنے کے بعد میں جیسے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کمپلیٹ ایزنٹ کا جو بھی آپ نے ایڈی وغیرہ لینا تھا آپ کو مل گیا اس کے بعد میں جیسے کہ مالیہ جائے آپ سے ایک ایفار جو بھی ڈالوائیں جیسے کہ ایک آتی ہے جیسے کہ سو روپے میں دے گا ٹھیک ہے سو روپے میں دینے کے بعد میں آئی ڈالوائیا کوئی نہیں دکت نہیں ٹھیک ہے ڈالوانے کے بعد میں ٹھیک ہے سو روپے میں آپ کا کام کمپلیٹ ٹھیک ہے اب آپ کے طرف کتنے بھی شارج کر سا ہے سو روپے آپ کمپلیٹ آئڈیا وڑا کا دے دے گا ٹھیک ہے آئیڈیا کی بھی سم کھولے گا وڑا کی سم کھولے گا ٹھیک ہے دو ہی ٹاپ ہو گئے یہ آئیڈی وڑا ایکی سے ریچارج ہونے لگے گا آپ کا ٹھیک ہے چاہے ایٹا بھالا آپ سم کارٹ کسی اور میں ڈال دیجئے گا اور اس سے ایزنٹ بن کے اور اس کا سم کارٹ اپنے انڈرائی فون میں ڈالیے گا اور اس سے آپ کو چلنے لگے گا ٹھیک ہے چلنے کے بعد میں ایڈیا بھڑا کام کا دونوں کا ریچارچ ہونے لگے گا ایک ہی سم کارٹ سے دونوں سے ایزنٹ بن لیجئے گا ٹھیک ہے ہو جائے گا کام کا آپ کا کوئی دکت نہیں ہے چلو اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں بی ایسنل کا ٹھیک ہے بی ایسنل کے آپ کے پاس آپ کے ایریا میں ڈسٹریبیٹر ہوگا وہاں پر آپ کو جا کر یہ سارا پریسوس کرنا ہے وہ بھی سو روپے کا چارز کرتے ہیں اور وہ بھی ایٹا بھالی جو سم کارٹ ہوتی ہیں وہ کھول کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا کیا کرنا ہے آپ کو جو آپ نے ایک موبائل نمبر ایک ہی موبائل نمبر سے آپ سارا کا سارے جو ایپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسمارٹ کرنے کا ہوتا ہے مترہ اپ ہوتا ہے اور آدھر سنچار اور ایک اور ہوتے ہیں جیو پوسٹ لائیٹ ٹھیک ہے ان سے ایزن پڑھ لیجیے گا سارا آپ ایک ہی سے کام کر پاؤ گی ٹھیک ہے آپ کو ہر کوئی سم ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں اس کے اوپر ایلک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کو کیسے ایزن بننا ہے اور کیسے آپ کو ایک ہی سم ایک ہی سم ڈال کر ادھر کارٹ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو سو روپے کچھ چارج کرے گا ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں اب جیو کی طرف ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں جیو کی طرف سے آپ کو آپ کا ان کے طرف سے کوئی بھی آپ کا سم کارڈ نہیں کھولا جائے گا ٹھیک ہے کوئی سم کارڈ نہیں کھولا جائے گا آپ کا کوئی سم نمبر ہے جیو کا ہے جیو کا فیلال ہو تو بہتر ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہر سم ہمیشہ ہوتا ہے اس میں کہ آپ کو جیو کا نیٹ کھولو گے تب ہی اس کا پوچ کھولتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جیو کا ہی اپنے ایک پرسنل نمبر بنا لیجئے گا اپنے فون میں ڈال لیجئے گا اس کے بعد میں اسی کو ایجنٹ کے روپ میں یوز کری ہو ٹھیک ہے سارے ایٹا کے نام پوچ سے اس کو ایجنٹ کر لیجئے گا اپنے نمبر کو اور اسی سے ہی سارے پوچ لوگ ان کے لیجئے گا اور ہاں جیو کا میں بات کر رہا تھا تو جیو کا کوئی بھی آپ کو چارج نہیں دینا پڑے گا ٹھیک ہے بلکل فری میں ملنے والا ہے جیو کا پوست بلکل فری میں ملنے والا ہے ٹھیک ہے اور آئی ڈی اور پاسبرڈ آپ کو وہ چوبیس گھنٹے میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں ایٹل کی طرف ٹھیک ہے ایٹل کا پی یہی ہے ایٹل کا آپ کو اگر آپ سم کھولانا چاہو پہلے تو وہ سم کہیں گے سم کا نہیں کھولانا ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا کوئی نمبر دے دینا ٹھیک ہے ایٹل کا ہی نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ایٹل کا ہی نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ دے جیو کوئی سا بھی آپ کا پرسنل ایٹل کا نمبر ہو وہ اس سے آپ کو اس کی آئی ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے وہ آپ کا لاپو نمبر بن جائے گا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا لاپو نمبر بن جائے گا اور آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے سارے ایپ آپ ایک ہی فون میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اور اس کو یوز کریے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی سو رپے لیتے ہیں اپنا ٹھیک ہے سو رپے یہ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور صرف جیو نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے اور سب ہی لیتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ایریہ میں جیسے کہ آپ سم ایکٹیویسن کے لیے جو اکدم بلکل سادہ سم دیے جاتی ہیں بو آیڈیا بوڑا بی ایسنل تو الگ ہے آیڈیا بوڑا اور ایٹل ٹھیک ہے یہ پانچ پانچ رپے میں سے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ہوتی ہے کہboysنل کی بیس رپے میں دیتے ہیں ہمارے در اور جو جیو والی ہوتی ہے وہ فری دیتے ہیں جیو کا اچھا کام ہے فری دیتے ہیں اور جیو کمیسن بھی بہت زیادہ دیتا ہے ساڑھے چھے پرسنٹ جیو کمیسن دیتا ہے اپنا ٹھیک ہے ساڑھے چھے پرسنٹ کے حساب سے آپ کا جو بیلنس ڈلباؤ گیا آپ اس کو ساڑھے چھے پرسنٹ کے حساب سے کمیسن کے ملا کر آپ کو پڑھے گا اس میں ٹھیک ہے اور جو ایٹل آئیڈیا بوڈا اور جو پی ایسنل جو ہیں تو یہ تین پرسنٹ کے حساب سے آپ کو دیتے ہیں تین پرسنٹ کے حساب سے کمیسن آپ کو اس میں پہنچائے گا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا میں آگے اور اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا کہ کتنا کیا کمیسن کس میں ملنے والا ہے اور کچھ چینل میں نے اپنے ڈال بھی رکھا آپ دیکھ بھی سکتے ہو اور اگر آپ نے اگر لے لیا ہے پھر آپ اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کیسے ایکٹیویسن کرنا ہے اور کتنا کیا کونسی ایف آر ڈالنا ہے میں نے سب بتا رکھا ہے پھر بھی کوئی اگر سمجھوں نہ آیا تو میں آپ کا ہوں بھائی ٹھیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریے گا میں اس کا ریپلائی بھی کرنے کی کوشش کروں گا اور پلس میں اس کا ویڈیو بھی آپ کو بنا کر دے دوں گا تاکہ کوئی بھی ہماری جتنے بھی ویور ہیں سبسکرائیور ہیں ان کو کوئی بھی دکت نہیں آنے پائے ٹھیک ہے اور دوستو کچھ دنوں دن میں آنے والی ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو ایک ویڈیو آنے والی ہے تو میں اس میں جیو کا جو بھی کافی اچھی طریقے سے ایک ویڈیو میں لانے والا ہوں آپ کو ریچارج کہنا ریورسل کے بارے میں ٹھیک ہے بہت یوسفل رہے گی بھو ویڈیو ٹھیک ہے بھو ویڈیو کچھ کارن کے نہیں آپ آئے ویڈیو کیونکہ میرا جو فون تھا وہ خراب ہو چکا ہے بلکل اس لئے میں یہ دوسرے فون میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو کو اور اس لئے میں بھو ویڈیو اسی میں ہی میرا پڑا ہوا تھا اور میں نے ویڈیو سوٹ کر لیا تھا میں ویڈیو اپلوڈ کرنے ہی والا تھا پر کچھ پرابلم ہونے کے قارن وہ میرا فون جو تھا بلکل خراب ہو گیا ٹھیک تو دوستو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں ٹھیک ہے اور ویڈیو پسند آیا تو پلیس لائک جرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور مجھے کمنٹ کریے گا آپ کو کون سی پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے کمنٹ جرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے بائے بائے